12 steps program کا کتنا رول ہے because دنیا بھر میں نشے کی بیماری کے علاج کے لیے اسی program کو ہی follow کیا جاتا ہے تو کسی علاجگاہ کا اس کو follow کرنا کتنا necessary ہے یہ تجویز کیا جاتا ہے امریکہ کی سرکاری جو bodies ہیں جو authorities ہیں ان کے طرف سے بھی اور WHO کی طرف سے بھی کہ 12 step program یا alcoholic synonymous کا program یا جسے narcotic synonymous کا program بھی کہا جاتا ہے یا بختصر طور پر na کا program کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ جو بھی بہترین علاجگائیں ہیں ان میں یہ program read کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے علاج کے دوران بھی جو narcotic synonymous کے members ہیں وہ علاجگاہ میں آکے مریضوں کو inspire کرتے ہیں انہیں اپنی کامیابی سے نئے رستے دکھاتے ہیں اور علاج کے بعد بھی ہم تجویز کرتے ہیں کہ follow up treatment کے ساتھ ساتھ وہ جو لاہور کراچی اسلام آباد مری میں جو n-a meetings ہیں جنہیں ہم fellowships کہتے ہیں جس میں مریض ایسے لوگوں کے جا کے درمیان بیٹھتے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے اور اچھی زندگی کا مزہ خوب چکرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میل جول سے ان کے ساتھ دل کا حال کھولنے سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی تنقید نہیں کرتا ایک تھپکی دینے کے انداز میں ہر روز مریضوں کو انکاریجمنٹ ملتی ہے یہ بڑا کارامت سلسلہ ہے جو دنیا کے ہر اچھی علاجگاہ میں ہوتا ہے اور بلنگ بیز اور صدا کرتی رکھنے بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور فیملیز کی اور پیشنٹ کی یہ بھی ایڈوانس ٹریٹمنٹ کا ہی ایک پیچر ہے کہ آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ سکورنگ کرتے ہیں پروگریس کی موسیقی